بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام نوکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل اکثر لوگوں کی یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے فرنٹ شاک لیک ہو جائیں اور ہم ان کو دوبارہ سے جب رپیر کرواتے ہیں تو ان کا وہ کمپرٹ لیول ختم ہو جاتا ہے یعنی شاکھوں کی ورکنگ پہلے سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے شاکھ ہارڈ ہو جاتے ہیں جس سے بائک ڈرائیو کرتے وقت جمپ جو ہیں وہ زیادہ فیل ہوتے ہیں تو شاکھوں کو پہلے جیسا یا کمپرٹ رکھنے کے لیے ان کے اندر کون سا آئل ڈالنا چاہیے اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اگر ایک شاکھ لیک ہو تو کیا دونوں شاکھ کھول کے رپیر کرنے چاہیے یا پھر ایک ہی شاکھ کو رپیر کرنا بہتر رہتا ہے ساری کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی اس بائک کا جو شاکھ ہے وہ کافی زیادہ لیک ہو چکا ہے اب اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی بائک کا جب شاکھ لیک ہونے لگتا ہے اس کی یہ والی سٹریشن ہوتی ہے پہلے ہلکی ہلکی مٹی جملی شروع ہوتی ہے اگر آپ اس کی سیل رپلیس نہیں کرواتے کچھ ٹائم کے بعد کنڈیشن جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے شاکھ بہت زیادہ لیک ہو جاتا ہے شاکھ کے اندر سے آئل جو ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے اور جب کسی شاکھ کے اندر سے آئل ختم ہو جائے تو شاکھ راڑ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اور پھر سٹریشن یہ آتی ہے کہ جب راڑ ڈیمیج ہو جائے تو راڑ جو ہے وہ باٹم کے اندر پھس جاتا ہے جس سے شاکھوں کی ورکنگ جو ہے بلکل زیرو پرسنٹ ہو جاتی ہے اس سٹریشن میں شاکھ رپلیس کرنے پڑتے ہیں لیکن اگر شاکھ جب لیگ ہونا شروع ہو اور تب ہی اس کی سیل رپلیس کروا لی جائے تو وہ کافی بہتر ہوتا ہے آپ کے ان فیوچر کافی سارے پیسے بھی بچ سکتے ہیں آپ کو شاکھ رپلیس کروانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اب بات کرتے ہیں کہ جب ایک شاکھ لیگ ہو تو کیا دونوں شاکھ کھلوانا بہتر ہے یا ایک کو ہی رپیئر کروائیں جب کبھی بھی ایک شاکھ لیگ ہو بہتر ہے کہ آپ دونوں شاکھ کھول کے ان کا آئل ان کی سیلیں رپلیس کروا دیں بعد میں آپ کو کچھ ٹائم کے بعد یہ والا جو شاکھ ہوگا یہ بھی آپ کو کھلوا کے اس کی سیل رپلیس کروانی پڑے گی تو وہ پریشانی ہوگی آپ کو کافی ساری ابھی اس بائک کا ایک شاکھ بہت زیادہ لیگ ہے اور دوسرا شاکھ جو ہے ابھی تھوڑا تھوڑا لیگ ہے جب آپ اس کا یہ والا گلاس اتار کے چیک کریں گے تو یہ کافی سارا لیگ آپ کو نظر آئے گا یعنی آئل جو ہے ابھی گلاسی سے بہر نہیں نکلنے لگا تو بہتر یہی ہے کہ جب کبھی بھی ایک شاکھ لیگ ہو یا دوسرے شاکھ کی کریشن ایسی ہو تو ان کی سیل فوراں سے رپلیس کروا لینی چاہیے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں اس کے دونوں شاکھ جو ہیں بائک سے الگ کرتے ہیں بائک سے الگ کرنے کے بعد ان کے راڈز کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں اگر راڈ ڈیمی ہے تو ان کو ہم نے کیسے ریکاور کرنا ہے اور پھر سیل کون سی ڈالنی ہے آئل کون سا ڈالنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو شاکھ ہے یہ ہلکا سا لیگ تھا لیکن اس کا جو راڈ ہے یہ بلکل صحیح ہے دیکھنے میں اور بلکل جینین راڈ ہے اور یہ جو شاکھ ہے یہ اس کا جو راڈ ہے اور ریڈی سائیڈ تبدیل ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ہی شاکھ جو ہے وہ زیادہ لیگ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کی گلاسیوں تارنی ہے اور دونوں کو چیک کرنا ہے اب یہ جو مٹی ہے یہ جو ریت لگا ہے اسی ریت کی وجہ سے جو راڈ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ریت ہے یہی ایمری کا کام کرتا ہے اور راڈ جو ہے وہ اس طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے جس طرح یہ والا راڈ یہاں سے ڈیمیج ہے تو آپ جب بھی واٹر سرویس کروائیں تو شاکھوں کے اندر سے پانی بھی اچھے سے نکال لینا چاہیے اور شاکھ جو ہے اگر تھوڑا سا بھی لیک ہو تو سیل ضرور ریپلیس کروائیں لینی چاہیے تاکہ راڈ جو ہے ڈیمیج ہونے سے بچ سکے سیل ضرور ریپلیس کروائیں لیک ہے سکتا ہے کوئی ناکس کوالٹی کی ہو یہ تو کھلے گا تو پتہ چلے گا سکتا ہے موسیقی سیل نکالنے کا یہ ایک دیسی جگاڑ ہے لیکن سیل آپ نے بہت احتیاط سے نکال لیا ہے بہتر ہے آپ پرابر ٹولز یوز کریں لیکن اگر آپ جلدی نکالنا چاہ رہے ہیں ٹائم کی بچت کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ کے پاس ٹولز اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ اس طرح بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ پولرز کے ساتھ سیل نکالنے کے حوالے سے ہم اور ریڈی ویڈیوز بنا چکے ہیں یہ آپ کو ایک دیسی جگاڑ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ٹولز اویلیبل نہ ہو تو پھر آپ ایسے سیل نکال سکتے ہیں جس سے باٹم بھی نہیں ٹوٹے گا اور سیل بھی نکل جائے گی اب ایک بار ہم نے سارے اسمان کو اچھے سے واش کر لینا ہے یہ جو آئل آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی گاڑا آئل ہے جس کی وجہ سے شوقوں کی جو ورکنگ ہے وہ بھی ڈیسٹرپ ہے اور شوق جو ہیں لیک بھی ہوئے ہیں شاکس جو ہیں الحمدللہ مکمل طور پہ واش ہو چکے ہیں ابھی سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب بھی کبھی بھی کسی بھی بائیک کے شوق رپیئر کریں تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے جس جگہ پہ سیل ورکنگ کرتی ہے وہ ایریا ڈیمیج نہیں ہے اگر وہ ڈیمیج نہیں ہے تو پھر آپ اس کو فٹ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس سائیڈ سے جس طرح یہ ڈیمیج ہے ایریا اب اس کی جو سائیڈ ہے وہ تبدیل کروا دی گئی ہے پہلے یہ والی سائیڈ جو ہے والی جگہ پہ چہر رہی تھی اب اس سائیڈ پہ چھوڑی ہے یعنی یہ سائیڈ اوپر ہو گئی ہے اس سائیڈ پہ سیل چھوڑ رہی ہے پرادیے سے سائیڈ تبدیل ہو جاتی ہے جگار طریقہ ہے اور دوسرے نمبر پہ دونوں راڈز جب ہم نے چیک کر لی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہمارا کام ہے دونوں راڈز کو ہم نے چیک کر لینا ہے اس طرح کر کے کہ راڈز جو ہیں وہ ٹیڑے نہ ہو کیونکہ جب شاک کے راڈ ٹیڑے ہو تو ورکنگ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے اور شاکس جو ہیں وہ جلدی لیک بھی ہو جاتے ہیں تو یہ دو کام اگر اوکے ہو تو پھر آپ نے فٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر لینا ہے فٹنگ میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے راڈ کو اچھے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد اب یہ والا جو پمپ ہے آپ دیکھیں گے اس جگہ پہ یہ ایک پلاسٹک ہے اس پمپ پہ نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کوئی ربڑ کا رنگ بھی لگا سکتے ہیں جس سے ورکنگ اچھی ہوگی شاک ہوگی تو اس کے پمپ کے اندر ایک سپرنگ آتا ہے اور اس کو آپ نے ایسے فکس کر لینا ہے اس کے بعد یہ والا سپرنگ بھی آپ نے چیک کر لینا ہے بلکل صحیح حالت میں ہو اور یہاں پہ اوپر نٹ لگا دینا ہے آپ نے اسی طرح دوسرا راڈ بھی ہم نے فٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر یہ والا ربڑ کا رنگ لگا لینا ہے اب اس رنگ کو آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے کہ راڈ کے اندر فکس آنا چاہیے اگر جو زیادہ ٹائٹ ہے تو پھر بھی پرابلم ہوگی زیادہ ٹائٹ ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب یہ والا ربڑ کا رنگ ہے یہ بھی تھوڑا سا ور تھا لیکن ہم نے اس کو گرینڈر کی مز سے اوپر سے تھوڑا سا رگڑ لیا ہے اب یہ جو ہے بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے جس طرح کام کرنا چاہیے ابھی باری ہے سیلز فٹ کرنے کی تو سیل ہم جو فٹ کر رہے ہیں وہ کران لی فان کمپنی کی ہے کیونکہ اس کی جو ربڑ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی شاندار ہوتی ہے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہوتی ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی شاک سیل کا جو نمبر ہے ستائیس انتالیس دس اشاریہ پانچ ہوتا ہے تو اس کو راڈ کے اوپر ایک بار چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ لیک بھی نہیں ہوگی کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ کران ای شاپ سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہیے تو ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ لکھیں گے پی بی آر ففٹین آف تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی مل جائے گا پاکستان کے کسی بھی شہر میں کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ منگوا سکتے ہیں ایلکی بولٹ کسنے کے بعد آپ نے ورکنگ چیک کر لینی ہے کہ شاک جو ہے بوٹم کے اندر شاک راڈ بوٹم کے اندر جان تو نہیں ہے تو یہ بلکل پروفیکٹ ہے اسی طرح ہم نے دوسرا فٹ کر لینا ہے ان ایلکی بولٹ کے اندر ایک ایک ورشل بھی ہوتی ہے جو کاپر کی ہوتی ہے اور جو آئل لیکیز کو بچاتی ہے یہ بھی بلکل پروفیکٹ ہے اب سیل کو بوٹم کے اندر فکس کرنے سے پہلے آپ نے سیل کو لوبریکیٹ کر لینا ہے سیل فکس ہو چکی ہے اب لاک جو ہے وہ فٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ گلاسی جو ہے یہ فٹ کرنی ہے اور یہ جو ہول والا ایریا ہے یہ آپ نے اس جگہ پر رکھنا ہے ابھی باری آ جاتی ہے موسٹ امپورٹڈ چیز کی جس کی وجہ سے شاکو کی جو ورکنگ ہے ووڈ پینڈ کرتی ہے اگر وہ آپ صحیح گریڈ کا نہ ڈالیں صحیح آئل ان شاکو کے اندر نہ ڈالا جائے یا آئل جو ہے لیمٹ سے زیادہ ڈال دیا جائے تو شاکو کی ورکنگ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور سیلز بھی جلدی لیک ہو جاتی ہے ابھی جو ہم آئل اس میں ڈالنے لگے ہیں بسیکلی شاکو کے اندر جو آئل یوز ہوتا ہے وہ ایٹی ایف آئل یوز ہوتا ہے یہ گیر آئل ہوتا ہے اور یہی آئل جو ہے شاکو کے اندر ڈالنا چاہیے اب بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ انجن آئل جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی ڈالنا چاہیے لیکن وہ اس کنڈیشن میں ڈالنا چاہیے جن بائک کی شاکو کے راڈ جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جائیں اور کسٹمر وہ راڈ ریپلیس نہ کروا رہے ہوں تو پھر آپ انجن آئل ڈال سکتے ہیں کیونکہ گاڑا آئل ہوتا ہے وہ اگر گاڑا آئل ڈالیں گے تو شاک کی سیل جو ہے وہ جلدی لیک نہیں ہوگی ڈیمیج راڈ کی میں بات کر رہا ہوں اگر بالکل راڈ ٹھیک ہوں جیسے کہ اس بائکے تھے اس میں آپ گاڑا آئل ڈالیں گے تو اس کی وجہ سے بھی راڈ جو ہیں وہ جلدی ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ نے آئل کون سا ڈالنا ہے جب راڈ ٹھیک ہوں اور جو راڈ ہیں وہ آپ بلکل نیو ڈال رہے ہو یا شاک بلکل نئے ہو اس کی ورکنگ آپ کو اچھی چاہیے تو ایٹی ایف آئل ہی آپ نے یوز کرنا ہے اب کتنا آئل ڈالنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی جو کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق جو میرمنٹ ہے آئل کی وہ ایک شاک کے اندر تقریباً تیہتر سے پجتر ایمل ہوتی ہے تقریباً سو ایمل ہو گیا تو اس کو تھوڑا سا ہم کم کر لیتے ہیں پچاس اور یہ پجتر ٹھیک ہے اب پجتر ایمل آئل جو ہے ہم نے ایک شاک کے اندر ڈال دینا ہے یہ آئل جو ہے آپ سپرنگ نکال کے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اگر آپ ایٹی ایف آئل ڈالیں گے تو ورکنگ بھی ٹھیک رہے گی اور اگر آپ کمپنی ریکوئرمنٹ کے مطابق آئل ڈالیں گے شاک کے اندر تو شاکوں کی لیکیج بھی نہیں ہوگی ایک شاک کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کا نٹ لگانا ہے نٹ لگا کے اس کو مکمل شاک کے نٹ ایٹ ہو چکے ہیں ابھی ورکنگ چیک کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں ورکنگ جو ہے وہ بلکل پروفیکٹ ہے اور سمود ہے فل ورکنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں بلکل فل ورکنگ ہو رہی ہے اب اس کو ہم ایک بار بائیک میں فٹ کرتے ہیں بائیک میں فٹ کرنے کے بعد اس کی مزید ورکنگ چیک کرتے ہیں کہ وہاں میں کیا رسپونس ملتے ہیں ابھی اور کہ وہاں میں رہی ہے ابھی سنتیگ گا ابھی اس کو چکر دیکھیں ابھی اس سے قدرہ ابھی اس نے بلا بگے ابھی سنتیگ گا اس نے ایک دیکھا ابھی ایسی قدرہ ابھی اس نے ایک بایگ ابھی اس نے ایسی طرح جی تو فرینڈز الحمدللہ بائیک جو ہے مکمل طور پہ کمپریٹ بھی ہو چکی ہے اور شاخوں کی ورکنگ بھی ہم نے چیک کر لیا ہے بلکہ سموز ہے اسی طرح آپ بھی اپنی بائیک کے شاخ جو ہیں رپیئر کر سکتے ہیں اور شاخوں کی ورکنگ بھی ڈیسٹرپ نہیں ہوگی اور شاخوں کو کمفرٹیبل بھی بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفورمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ